موسیقی السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ ان المقصود آپ کی خدمت میں صفائی بغیر صفائی کے گھر کی حالت بگڑ جاتی ہے شہر کی حالت بگڑ جاتی ہے ملک کی حالت بگڑ جاتی ہے اور جو لوگ صفائی کرتے ہیں وہ بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں تو آج پہلی مرتبہ دوس ٹاک میں میرے مہمان ہیں ایک صفائی کرنے والے آپ کیسے یہ کوئی شرافت نہیں ہے کیا نہیں ہے شرافت نہیں ہے اے اس رممان گبلہ کی وہ دی بیستی کر رہے ہو تسی آپ کیسے ہیں تو میں آپ کو اور کیا کروں گا آپ کہیں تو کیسا ہے یہ ہوتنیت تمیز تو کیسا ہے یہ بتمیزی ہے آپ لوگوں کی بتمیزی جو ہے وہ ہمارے لئے تذیب بڑھن گی ہے جدو دا میں کام شروع کیتا ہے جدو دا میں تو یہی سنتا ہوں اوہ تُو کیسا ہے اوہ پرسو چاہت تُو کیوں نہیں آیا یہ کچرہ تیرا پی اٹھائے گا اے اندیت میز مہمان عزیز تُو محبت سے بھی بولا جاتا ہے اوہ ہمارے کام میں محبت کیا کیا کام ہے ہمارے کام میں مصیبت ہے سمجھ آئی ہمارے کام میں مصیبت ہے امیر لوگ خاتے ہیں ہم چکتے ہیں میں آپ سے ایک بات کروں پھر آپ پھر آپ سمجھ دیئی نہیں ہو دوسری اب اگر آپ نے مجھے اب کہا وہ میں اوکی کہہ دے ہوں ہیومن رائٹ ان کی اشمت جانگین نے شکایت لا دیا وہ دے کارج بھی سوائی میں کرنا ہوں میں انٹرویو کرتے وقت تو نہیں کہہ سکتا بھئی دیکھو اگر آپ کہتا ہے نا کوئی سانو لگ دا ہے وہ مخوال کر رہا ہے کب سے سفائی کر رہے ہیں ہاں بچپن سے کب سے میں شوٹا تھا ابھی پہلے کیا کہا آپ نے بچپن سے بچپن سے میں سفائی کر رہا ہوں اور میری والدہ جو تھی ان کے نال میں جاننا تھا وہ در کام پہ وہ نال لے کے جاتی تھی مجھے والد میں جو تھا وہ سرکاری بھنگی تھا سرکاری بھنگی سرکار کو بھی سوائی کی ضرورت ہوتی ہے اکثر سرکار کی گھٹر بھر جاتی ہے بھر جاتی ہے تو پھر کم کرنا پہنے تو آپ کے والد میرا والد جو تھے وہ سرکاری بھنگی تھے مطلب کیا کام میرا والد جو تھا بلدیا میں تھا اچھا اچھا ای پیشا آپ نے کیوں اختیار کیا اصل میں جو میری جڑی اندر دی گالیں میں پاکستان کو پاک دیکھنا چاہتا تھا بڑا پڑا لکھا جواب دیا اوہ میں چھے اچھے باتیں پڑا ہوا ہو چھے اچھے باتیں پڑا ہوا 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 لیکن ہی گالدی میں دو دی هاتے اس لگہ کام کرن والد کدر نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے میں کہنا ایسی بات بلکل نہیں ایسی بات اوہ ایک پہنگی کو بتاؤ کہ تمگاہِ حسنِ کرکردگی ملا دسو کیا کہا آپ نے؟ تمگائے حسنے کر کر دے گی ایک بھنگی کو بھی ملا پہنتی سال ہو گیا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس آنے آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھنگی کو ملے کیوں نہیں کیا ہوتا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس اپنی شعبے میں جڑا خدمت کرتا ہے انہوں مل دا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس میں پہنتی سال ہو گیا ہے میں انہوں نے کم کر دے تو مجھے بھی ملنا چید ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر جو شخص کام کر دے ہیں اس کی قدر نہیں ہے اگر سرکاری لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات پہ ضرور غور کریں گے کیوں سرکاری لوگ فرانس جا کے دیکھتے ہیں پروگرام دے ہی نا نہیں نہیں کہ ایک آدمی جو پیتیس برس سے گلد اٹھا رہا ہے A1 A1 and D1 انگلیش بھی اندھی ہے تو اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے مگر پرفارمنس تو کسی اور کی ہوتی ہے اٹھاتے آپ ہیں اب تو ہمارا پرائیڈ ہے نا یہ یہ کیسا پرائیڈ ہے پرفارمنس کوئی کر رہا ہے پرائیڈ ہم تکرے بیسے آپ نے یہ کمال کی بات کی ہے کمال کی گل ہے گل گل گیتی ہے مجھے ڈا دس ہو تمغہے حسنے کار کردگی سب پتائے ملوں دس ہو جڑے گاند کر دینے انہوں تمغہ دین دینے جڑے گاند سوٹ دینے نہیں دین دینے اور گاند کرنا جو ہے وہ آسان کام ہے اس گاند کو چھپانا جڑا ہے وہ وڈا کام ہے جڑا ایسی وڈا کام کر رہے ہیں تسانو کوئی تمغہ نہیں دین دینے آپ تو پڑے لکھا ہوں جیسی باتیں کر رہے ہیں میں چھے جماعت پڑے ایسی چھے جماعت پڑھنے کے بعد میں نے ایک دن اببہ اوری سے کہا میں کہا بھائی تو منوں کتابیں لاکے دے اببہ کہندہ ہے کہندہ ہے دو دن انتظار کر رہے ہیں آپ نے اببہ سے کہا کتابیں لاکے دے کتابیں لاکے دیجئے پھر بات تمیزی پہلے بھی آخیہ کتابیں لاکے دے اے ہے تمیز ہے میں نے کہا اببہ کتابیں لاکے دے کہندہ ہے دو دن انتظار کر رہے ہیں دو دن بعد میرے ہاتھی چونہ نے چاروں پڑھاتی کیوں جو آج جڑی گال انہ نے کی تیسی نا آلی تک میری سمجھ نہیں آئی تے تیری سمجھ کی کٹھائے گی میں سمجھ نہیں کوشش کروں گا آپ پتہیں تو سی انہ نے ملنوں کیا کہ پتر اے پڑے لکھے لوگ کی اتنا پر لکھ کے جو ہے ملک پہ چاروں پھیر رہے ہیں اے کم تو بچپن سے شبو کار دے بس پھر آپ نے کیا کیا پھر کار دے سمجھے کچھرا کونڈی سی پھر میں کچھرا کونڈی دے کول گیا اور میں نے اپنا مستقبل اس میں پھیک دیا سمجھا نہیں کتابیں 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 آپ نے کچھرا کونڈی ہو پھیک دی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں کروں کی صفائی کرتا ہوں گفتگو جاری ہے میرے نال گفتگو ہو سکتی ہے جاری نہیں رہ سکتی این اگری آپ اشتہار دیکھیں ہاں دکھاؤ بہت اشتہار تھے سفائی کا کام کرتے ہوئے کتنے برس ہو گئے ہیں سفائی کا کام کرتے ہوئے ایسے سمجھ لو کہ اگلے ہفتے جو ہے میں گٹر کھولنے کی گولڈر جو بیری بناوں گا بھائی یہ آپ کہوں گا تو پھر آپ بتے میں شروع کر دیں نہیں نہیں آپ نہیں کہنا تُو ایک وری کیا کہ تُو دیکھو بہت سواد آئے گا آپ کو بھی بہت تسکین ملے گی تُو یہ بتا ایسا سوال کرو تُو اہا بتا کہ اتھے گٹر کیوں بھر جانے آہا آہا پتہ لگیا نا کوئی بدا بیٹھے آن سامنے اور پتہ لگیا ہے بات یہ ہے شکر کرو کہ ادھر کوئی چیز تو پھار جاتی ہے تو خالی جے گٹر بھرے نظر آتے ہیں نہیں ادھر لوگوں کی جیبیں بھی بڑی پری ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو نجر نہیں آتی اور کمال دی گل ہے کہ وہ جیبوں کی ہم سے صفائی بھی نہیں کرواتے یہ ہے پہلی ملازمت کس گھر میں کیا پہلی ملازمت جوڑی میں کیتی سی وہ بندہ غریب سی ترتالی افراد رہن دے سن وچوں ایک کوئی گسل کھانا سی ترالیس ترالیس لوگ رہتے تھے اور ایک گسل کھانا اور کیا نام اس کا جب میں پہلی باری اندر گیا تو ایک لمبی لین لگی تھی میں کہیں پچھ لیا میں کہ بھئی کیڑی فلم لگی ہے تو کہندے یہ تیرا سوا ستی آنا سے تینو فلم لگی نہیں ترام دیئے میں کہ بھئی فریتی لمبی لین کیوں لگائی کہندے بھئی یہ فراغت کے لیے لین لگائی ہے فلم نہیں لگی ہے تنخواہ کتنی تھی بی روپئی بیس روپئی تو بہت کم تنخواہ تھی اور زمانے کے بی روپئی جو ہیں وہ بڑے تھے اور خرچی نہیں ہوتی تھی آج جو ٹائے جار ہے وہ بیس روپئی اس ٹائے جار سے زیادہ تھی اب تو تنخواہ ملنے سے پہلے ہی خرچ ہو جاتی ہے بھائی آپ بہت ذہین لگ رہے ہیں آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے تو فیدہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے تعلیم حاصل کر کے بھی میں سبائی کرتا تعلیم حاصل کر لیتے تو کوئی اچھی نوکری مل جاتی اور نہیں مل سکتی سی نوکری نہیں مل سکتی سی کیوں ایس کر کے کہ ہماری کوئی سفارش نہیں تھی تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے والد سرکاری بھنگی ہیں ہاں تو اور سرکاری افسر جو ہے کسی ہور کی سفارش پہ تیان نہیں دیتا اور صرف اپنی سفارش پہ تیان دیتا ہے آج کل آپ کہاں کام کرتے ہیں ایک وزیر دیکار وزیر کے گھر پہ کام کرتا ہے آو آو وزیر کے کار میں سفارش کرتا ہوں تو تنخواہ سرکار دیتی ہے یا وزیر اپنی جیب سے دیتے ہیں اپنی جیب سے وزیر نے کدر اپنی جیب سے صرف کاغذ نکالتے ہیں اور وہ بھی تقریر کرنے کے لیے کیسے بس کیسے کیا ہے میری وجہ سے ان کے کار میں نصف ایمان ہے کیا مطلب آپ کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے اچھا بی بچے ہیں ہاں جی آپ اشتار دیکھیں اشتاروں سے پہلے بنے آپ سے ایک سوال کیا تھا شادی شدائیں آپ نے کہا ہاں جی میں کیا بچے ہیں بہت کیوں یوں یوں سے کیا مطلب اور تو کیوں سے کیا مطلب تسری گل نہیں کرنے دیں دے ہو میں کہہ رہا تھا آپ نے پچھیا بچے ہیں میں کیا بہت میں آگے کچھ کہنا چاہ رہا تھا تم نے بیچ میں سوال کر دیا میں کہہ رہا تھا بہت اچھے بچے ہیں ایک پتر ہے تیکتی ہے پڑھتے ہیں ہاں جی کونسے سکول ہے مشکل سکول ہے گرامر سکول آپ کے بچے گرامر سکول نہ پڑھتے ہیں اور میں جس کے کار میں ملازمت کرتا ہوں جس کی میں گند چکتا ہوں اس کے بچوں کے پڑھنے کے لالے پہ ہیں تم میرے بچوں کو کہہ رہو پڑھتے ہیں کدھر پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں صفائی کے علاوہ کوئی شوق ہے آپ کو ہاں جی موسیقی پرست ملتی ہے موسیقی نہیں پرست تو نہیں ملتی لیکن جب گند چکرے ہوتے ہیں تو اپنا دماغ کوئی دردر کرنے کے لیے کوئی ایک آتھ میں سرچ لگا دیتا ہوں کچھ چیز سنائیں گے سنا آتے ہیں ابھی پرستوں میں ایک وزیر کی گند اٹھا رہا تھا تو وزیر کے گھر میں گند ساف کر رہا تھا تو میں گا رہا تھا چکرے کی دو پہ رو پی پری دلیں چکرے کی دو پہ رو پی پری دلیں کلور بول گی آگے شکری دو پیر پیپری دے تھلی ہاں وہ چند پری وہ چکلی تیگن فارغ ہیں ایسا رہے تے دس منو شکری دو پیر پیپری دے تھلی ایسا تو اگے کی ہے یہ اتنا مہنگا موبائل آپ کے پاس ایک سرکاری افسر دے کارے اس طرح پیاسی میں پوچھے سا بیتے بڑا جبردہستے بڑا مہنگا لگدہ ہے کہ اندھے تینوں چاہیدہ ہے لال ہے میں گڑے پیسے دینے یہ دینے میں گیا لیاو پندرہ بیس اور ہے میرے پاس اسے آپ نے کہا کہ آپ ایک وزیر کے ہاں بھی کام کرتے صبح شام میں کئی اور کرتے دو پہر میں ہیومن رائٹس والوں کے ہاں کام کرتے کتنے پیسے کمال ہیں تینوں چاہیدہ نہیں کیا کہا تینوں چاہیدہ آپ کو جرورت ہے پیسوں کی لوڑ ہے جی نہیں کسی بات کر رہا ہے پیسے کتنے ملنے ہیں بھئی بات یہ ہے تنخواہ اتنی کلیل ہے کہ شرمندی ہے حکومت نے چار ہزار روپے کم سے کم تنخواہ رکھی ہے اور چالیس ہزار بندوں کی گند چکو تو چار ہزار تنخواہ فی گند چون نہیں بھی نہیں پہن دی مگر میں آپ سے ایک بات کروں گا آپ محنت کش ہیں ہمارے یہاں پر محنت کشی پریشان رہتے ہیں یہ میرا پگام ہے ابھی بجٹ آیا ہے محنت کشی کوئی بجٹ آیا محنت کش پریشان رہتے ہیں بڑی دیر ہو گئی تسی منو تو نہیں کیا تجھ سے بات کر کے بہت لطف آیا ہے نہیں تجھ سے بات کر کے بہت لطف آیا وہ تو کی در صفائی کرتے ہیں بکواس نہیں کریں خدا حافظ محنت کشی پریشان رہا محنت کشی پریشان رہا